اردو افثانی کی عمر تقریباً ایک صدی کو مشیط ہے اردو کا پہلا باقایت افثان نگار منشی پریم چند کو تسلیم کیا جاتا ہے سوز وطن ان کا پہلا افثان میں مجموعہ ہے پریم پچیسی پریم بتیسی اور واردات پریم چند کے دیگر افثانوں کے مجموعہ ہیں نیاز فتح پری کے افثانوں کا مجموعہ نگارستان اور سجاد حیدر یلدرم کے خارستان وگل ستان اور سلطان حیدر جوش کے افثانوں میں رومانوی اسلوپ نمائی ہے ابتدائی دور کے افثانہ نگاروں کی تخلیقات میں داستانوی روایت کا عکس ملنے کے ساتھ ساتھ کہانی کی ایک نئی سندھ کے نقش اول بھی پائے جاتے ہیں افثانہ پہلی مرتبہ فہجت کی اہمیت کا مظل بنا اقتصار اور ایجاد افثانے کا امتیازی وصفہ ہیں سادگی اصلاح حسن ترتیب و توازن بھی افثانی کی خصوصیات ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں پرمچند سلطان حیدر جوش علی عباس حسینی کے افثانوں میں نمائیہ طور پر نصر آتی ہیں پرمچند کے ہاں دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے زمیداری اور جاگیدارانہ نظام کے جبرستداد اور استحصال کو محسوس کیا جا سکتا ہے عید کا بوڑی کاکی دو بیلوں کی جوڑی بڑے بھائی صاحب تھاکر کا کواں پوس کی رات اور نمک کا دروہ کا جیسی کہانیاں عالمی سطح پر پہچانی گئیں کفن پرمچند کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے ان کے بعد کی افثانہ نگاروں میں علی عباس حسینی مجنوک رکپری آزم قریبی لام احمد اکبر آبادی حیات اللہ انساری سحیل عظم آبادی اور کوثر چاندپری وغیرہ نے افثان میری فن کی ایک ایسی عمارت تعمیر کی جس میں زندگی کی حقیقتیں اور فن کی رانائیاں پوری طرح رچی بزی ہیں انیس سو انتیس اور انیس سو تیس کے بعد کے افثانوں میں زندگی کے نقش نسبتاً زیادہ گہرے ہوتے نظر آتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب سماجی سیاسی معاشی حیجان و استراب ہر دردمند انسان کو متاثر کر رہا تھا ترقی پسند عدبی تحریک سے متعلق فنکاروں نے اسے سمجھنے میں پہل کی افثانہ نگاروں نے زندگی کو گہری نظر سے دیکھنے اور اس کے بھیدوں سے پوری طرح واقف ہونے کو اہم جانا پرم چند کے علاوہ علی عباس حسینی آزم قریوی مجدن قرق پولی صدرشن لا محمد اگور آبادی راشد الخیری کے افثانے اس مقصد کی ترجمانی کرتے ہیں فنی احساس کی دوسری اہم اور نمائی صورت یہ بھی ہے کہ کچھ افثانہ نگاروں نے دوسری زبانوں کے افثانی اردو میں منتقل کر کے اردو افثانے کو فن کی نزاکتوں اور بارگکوں سے روشناز کرایا حیات الانساری اختر انساری سجاز زہیر اختر حسین رائپوری احمد علی اور فیاز محمود ایسے نمائندہ افثانہ نگار ہیں جنہیں مقتصر افثانے کے فن کی تاریخ میں اس لیے بھی یاد کیا جائے گا کہ ان کی تقلیقات نے افثانے کو مغرب کے بلند ترین میاروں سے قریب لانے کی مہم کو آسان بنا دیا انیس سو چھتیس سے انیس سو سیتالیس تک کا زمانہ مقتصر افثانے کے فنی روش کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب داستان اپنی زندگی پوری کر چکی تھی نابل بھی ترقی کے ساتھ ارتقاء کے بہت سے مراحل تیکر کے مکمل شکل اختیار کر چکا تھا نابرابری کے دوہرے منصف کو پورا کھرے اور مقتصر افثانے نے پوری طرح اس ذمہ داری کو نہ صرف نبھایا بلکہ افثانے کے کینونز کو وسیط تربیہ کیا علی عباس حسینی کرشنچن اپینات اشک احمد علی سوہیل ازم مبادی اختر انساری منٹو راجن سنگ بیدی اسمت چکتائی غلام باس دیوین ستیارتی احمد دیم قاسمی حسن اسکری پلون سنگ منتاز مفتی ابراہیم جلیس حاجرہ مسرور ختیجہ مسرور قردن حیدر اور خواجہ مدباس اس دور کے وہ مشہور افثانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص انداز بیان کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کی اس دور کے افثانہ نگاری میں مجمی طور پر تین خصوصیات نمائی طور پر نظر آتی ہیں پہلی خصوصیت جو مشترک ہے وہ یہ کہ ہر افثانہ نگار نے اس بات کی شدید احساس کے ساتھ کہ افثانہ اور زندگی کی حقیقتوں میں بڑا گہرہ تعلق ہے اپنے افثانوں کے لیے زندگی کے اس مخصوص پہلو کا انتخاب کیا جس کی جو سیاد کا علم اسے سب سے زیادہ ہے اسی لیے علی عباس حسینی افتر اورینوی سوہی لزل اسیم آبادی اور احمد اندیب قاسمی دیوی نصد تیارتی کے افثانی دہاتی زندگی کے مسائل کے ترجمان ہیں عشق بیدی حیات الانساری افتر انساری غلامہ باس عصمت خاجر مسرور خاتیجہ مسطور قرنان حیدر اور حسن اسکری نے شہری زندگی کے افثان نگار ہوتے ہوئے بھی زندگی کے ایسے پہلوں کو اپنا معصو بنایا جو ان کے مشاہدے میں سب سے زیادہ قریب رہے کرشن نے بہت کچھ چکھا لیکن کشمیر کے بس منظر میں سب سے زیادہ افثانے لکھے منٹو نے بالق نظری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر معصو پر قلم اٹھایا پھر بھی ممبئی کے دوران قیام کے افثانی خاص اہمیت کے حامل ہیں جن میں جنسی مریض کھولیاں تواعیفیں اور دلال ہیں اس دور کے افثانوں کی دوسری اہم اور امتیازی خصوصیتی رہی کہ لکھنے والے کے مزاج اور شخصیت کا بہت کیر آذر ان کے افثانوں میں نظر آتا ہے اس میں چکتائی نے رشید جہاں کی روی شکنائی اور کامیابی حاصل کی چوتری کا جوڑا لہاب چابڑے دوہاد گیندہ جیسی کہانیاں سماجی حقیقت نگاری کی بے مست تصویریں ہیں اسی لئے تیسری ہم خصوصیت یہ بھی اس دور کی رہی کہ اسلوب فن اور تقنیق کے نئے تجربے بھی دیکھنے کو ملے اس طرح نئے دور کا افثانہ موضوع کے تنوہ کے اعتبار سے فکر اور تخیل کے اعتبار سے پچھلے دور کے افثانوی عدب سے مختلف منفرد اور کامیاب نظر آتا ہے انیس سو سیہتالیس میں زبردست سیاسی سماجی معاشیتی انقلاب رنمہ ہوا اس انقلاب سے پہلے ہی ہمارا افثانہ فن کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کے حقائق فنکار کی سچی تصویر شخصیت اور فن کا خسن ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں تقسیم ان کے بعد طویل مدد تک معاشیتی اور اخلاقی زندگی پر انتشار استراب اور بیچارگی کی کیفیت تاری رہی بیدی کی لاجوتی منٹو کا کھول دو اور ٹوبر ٹیکس اس میں چکتائی کا چوتھی کا جوڑا حیات الانسالی کی شکر گزار آنکھیں اسی تاثر کا پڑتو ہیں منٹو کے سیاہاشے بھی اسی چوبن کا احساس کراتے ہیں سیاسی اور معاشرت بہران سماجی بکھراؤ بیوطنی فرقہ واریت یہ سب جلدی بھلا دینے والی چیزیں نہ تھیں عالمی دب ظاہر ہے کہ اس نے متاثر ہوا اور مدتو تک قلم کی سیاہی اس سیاہ دور کے بارے میں قاغذ سیاہ کرتی رہی منٹو اسمت بیدی کرشن نے خوب خوب لکھا اور افسانے کو نہ صرف منفرد رنگ کو آہنگ عطا کیا بلکہ سنف کو مالا مال کیا اور افسانے کو فنی اروج بخشا اور اگلی دھائیوں میں افسانے کے لئے زمین یقیناً ہمبار کی اگلی نسلے کے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا انتظار حسین اے حمید اقبال مجید انور خان دیوین ریسر بیش نسانی رتن سین علیہ سحمد گدی شوکر صدیقی انور حسین رام لال ستیج پترا حرش چاولہ کمورسین امتاز مفتی عابس سہل جیلانی بانو وغیرہ نے اپنے عصر کی سماجی معاشرتی صورتحال کی حقیقت نگاری کو افسانوں کا موضوع بنایا انیس سو ستر کے اس پاس کے افسانہ نگاروں کی برادری میں اضافہ ہوا ان نئے لکھنے والوں میں سلام بن رزاق زکیہ مشدی شوکت حیات انور خان سید محمد اشرف تاریخ چتاری علی امام نقوی انور قمر ترر مریاز شمائی احمد غزال زیروں وغیرہ کے نام اہم ہیں یہ تمام افسانہ نگار اپنی اپنی مخصوص طرز فکر اور انفرادیت کے ساتھ مسلسل لکھ رہی ہیں کئی نے ترقی پسند تحریک کے اثرات قبول کی اور کئی نے مختلف جہت اختیار کی لیکن یہ بات سب میں مشترک رہی کہ سب نے سماجی حقیقت نگاری کو اپنے شیعر بنایا انتشار اور استراب کے اس دور میں انہوں نے اپنے آپ کو مندھار میں پڑھے رہنے نہیں دیا سیاسی معاشی معاشرتی فرقہ واریت اور سارفی نسام کی خوفناک ریش دوانیاں پھن پھیلائے ہوئے ہیں گلبلائزیشن نے پورے سماجی دھانچے کی جڑے ہلا دی ہیں زندگی کے مسائل اور تلاتیم کا تماشا اب دور سے دیکھنا ممکن نہیں اب سماج کا ہر فرق اس میں ہاتھ پیر مار رہا ہے جوج رہا ہے قلم کاروں کے لیے یہ بڑے امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ کس طرح اپنے قلم کے تواثن کو برقرار رکھیں بہرحال اردو افثانے کا سفر شد دمت کے ساتھ جاری ہے اور اس سندھ کو اب وہ امتیاز ہوئے دوار حاصل ہو چکا ہے کہ اسے کسی بھی زبان کی افثان نگاری کے سامنے فقریہ طور پر پیش کیا جا سکتا ہے موسیقی